ایک وہ سوچ ہے کہ گھر میں بیٹھ کر مسجد میں بیٹھ کر واتس اپ پہلی علی کرو ایک وہ سوچ ہے جو مجاہد بنو اور میدان عمل میں علی ابن ابی طالب کا نام بلند کرو کہ مولا فرماتے کونو لنا زینا ولا تکونو لنا شینا ہمارا لیے باعث سے زینت بنو باعث سے زلت نہ بنو مثال کے طور پہ پہلے امام بارگاہ یہاں بنا ہوا نہیں تھا آپ نے کوئی ایسی چیز بھی مثلا کوئی شادی ہال تھا اس کو کسی نے وقف کر دیا امام بارگاہ کے لیے جب وہ امام بارگاہ کے لیے وقف ہوا اب اس بلڈنگ کو اگر مجھے حسینی بلڈنگ بنانا ہے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھے ظاہری اس کی شکل و صورت کو بدلنا پڑے گا میں نے وہاں پہ کالے کپڑے لگا لیے میں نے وہاں پہ امام حسین کا نام لگا دیا اب جب دور سے گزرنے والا گزرے گا تو کیا کہے گا یہ کیا ہے امام بارگاہ ہے وہ بلڈنگ کو دیکھ کے نہیں سمجھے گا امام بارگاہ ہے کیونکہ پہلی اس کی شکل پر وہ شادی ہال والا کلچر تھا تو شادی ہال کہنا تھے جب میں نے اس کی ظاہری شکل و صورت یعنی اس کی زینت کو جب میں نے بدلا تو اب مجھے پتا چلنے لگا یہ امام بارگاہ ہے اسی طرح انسان انسان ہے اگر آپ کے کپڑے جسم پر نہ ہو تو پتا نہیں چلے گا کون شیعہ ہے کون سنی ہے کون وہابی ہے کون مسیح ہے اور کون یہودی ہے یہ آپ کا ظاہری ہولیہ بتاتا ہے سر پہ امامہ رکھا اور کالہ لباس پہنا تو اپنے کا شیعہ مولانا ہے جنہ کیپ رکھی اور موچوں کو تھوڑا چھوٹا کر دیا تو پتا چلا یہ کسی اور مکتب سے آئے اور داڑی موچھ ہمونڈ والی اور فیشنی کپڑے پہن لیا تو پتا چلا یہ کسی اور سوچ کا مالک آئے اس کا مطلب جب بدن پہ زینت آتی ہے تو مکتب کا پتا چلتا ہے مذہب کا پتا چلتا ہے دین و ایمان کا پتا چلتا ہے لیکن اگر یہ ظاہری لباس بدن سے ہٹ جائے تو کیسے پتا چلے میں مومن ہوں اگر میں نے امامہ اتار لیا اور لباس اباقبہ اتار لیا اور بلکل سمپل لباس میں چل رہا ہوں تو کیسے پتا چلے گا یہ لی والا ہے کیسے پتا چلے گا یہ محمد رسول و خدا کا ماننے والا ہے تو فرمایا اصل تبدیلی ظاہر کی تبدیلی نہیں ہے اثر تبدیلی اندر کی تبدیلی ہے تمہارے اندر سے پتا چلنا چاہیے تلیب نبی طالب کا ماننے ایک عالم وہ ہے جو اپنے گھر کے چھت پہ لگاتے ہو ایک عالم وہ ہے جو دل کے قبلے پہ لگاتے ہو یہ وہ کردار تھا جو طرح ابباس نے بیان کیا اگر امام حسین کربلا جا رہے ہیں تو مولا کو ابباس کی ضرورت ہے سیدہ زینب کی ضرورت ہے کربلا سے اگر ابباس کو نکال دیں تو کربلا ادھوری ہے کربلا سے اگر بی بی زینب کا کردار نکال دیں تو کربلا ادھوری ہے تو تصور کیجئے کہ امام زمانہ کو کسی اپلاس کی ضرورت نہیں ہے کہ امام زمانہ کو کسی زینب کی ضرورت نہیں ہے انقلاب اور ظہور تب ہوتا ہے جب ایسی شخصیات پیدا ہوتی ہیں انسان کسی غلامی کو پسند کرتا نہیں ہے مثلا میں آپ کو کہہ دوں صبح سات بجے اٹھنا ہے دس بجے آپ کو یہ ناشتہ کرنا ہے اور ناشتے میں یہ چیز کھانی ہے شام کو پھر آپ کو شام کا کھانا کھانا ہے اور یہ چیز کھانی ہے آپ ایک دن برداشت کریں گے دو دن برداشت کریں گے چار دن برداشت کریں گے لیکن آخر میں آپ کی برداشت جواب دے جائے گی کیوں اندر کی غلامی کو کیوں پسند کرتا ہے اس کا نفس جو اسے کہتا ہے کہ اس کی بات پر عمل کیوں کرتا ہے سلوات پڑے محمد و آل محمد